ہمیں پریاغرات سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ عباس انساری کی زمانت پر آج سماعت ہونی ہے الہباد ہائی کوچ میں ہوگی یہ سماعت گینگسٹر معاملے میں عباس نے مانگی ہے بیل عباس انساری پر چترکوچ میں درج ہے معاملہ گینگسٹر کا کیس سپریم کورٹ نے چار ہفتے میں فیصلہ کرنے کا دیا تھا حکم کازگن جیل میں بند ہے رکھنے اسیمبلی عباس انساری اور ان کی بیل پر آج فیصلہ ہونا ہے اور کیا کچھ اس میں ہوتا ہے یہ اہم ہوگا دیکھنا سپریم کورٹ نے اس ماملے میں جلد سنبائی کا آدیش دیا ہے پریاغرات سے اس وقت کی ہم قبر آپ کو بتا رہے ہیں عباس انساری کی زمانت پر آج سماعت ہوگی الہباد ہائی کوچ میں یہ سماعت ہونی ہے آج گینگسٹر معاملے میں عباس نے بیل مانگی ہے اور سپریم کورٹ نے اس ماملے میں جلد سے جلد سنبائی کی بات کہی ہے عباس انساری پر چترکوٹ میں گینگسٹر کے اس درج ہے سپریم کورٹ نے چار ہفتے میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا کازگنج جیل میں بند ہیں رکنے اسمبلی عباس انساری اب آج عباس انساری کو کسی طرح کی راحت ملتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا فیلال اب جب سنبائی ہوتی ہے اس ماملے میں تب ہائی کورٹ کیا فیصلہ لیتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ چار ہفتے کے اندر اس ماملے میں فیصلہ لیا جائے کہ انہیں زمانت ملتی ہے یا نہیں اب الہباد ہائی کورٹ پر نربھر کرتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اس ماملے میں کیا راحت دیتا ہے عباس انساری کو یا پھر انہیں اور وقت ابھی گزارنا پڑے گا جیل اور ہمارے نمائندہ غفران اس وقت فون لائن پر جور چکے ہیں غفران تو عباس انساری کی زمانت پر آج فیصلہ آنا ہے کتنے بجے تک سنبائی ہوگی کیا جانکاری ہاں بلکل رکھئے یہ آگ جو ہے گیننیسٹر کا جو مقدمہ ہے کہ پرکود نبیزے عباس انساری کی صلاح اس پورے ماملے میں اس ماملے کی اچھکا ہے اس طرح سنوائی ہونی ہے اس کے پرنس کی فتاری سے وہ نہیں ہو پاری تھی سب سرگے جو سنوائی کو اتنا بیٹھنے بھی چلتے ہیں لیکن آگ اس پورے ماملے میں قریب 11 بجے سنوائی ہونی ہے اس میں راجہ سرکار کے ساتھ ساتھ جو عباس انساری کے وقیل ہیں ان کی طرف سے ڈالینے کو اس کے سامنے رکھے جائیں گی اور بہت ممکن ہے کہ اگلے دو دنوں میں اس پورے ماملے کی جو سنوائی ہے وہ پوری ہو جائے کہ سپریم کورٹ نے اکٹوبر کے فورت عزیز میں جو کہا تھا کہ اس پورے ماملے کی سنوائی جو ہے چار سفتہ میں پوری کی جائے تو ایسے میں وہ چار سفتہ کی جو نیاز ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے آگے ممکن ہے کہ آج لے کر کے اگلے دو دنوں میں جو سنوائی ہے وہ ہائی پوٹر کی اپنا دو جیزمنٹ ہے وہ بھی سنا سکتا ہے کسی جنگی سر کا یہ معاملہ جو ہے ابباس کے خلافوں چکپورٹ بدل جوا تھا جیل میں رہتے ہوئے جائیں چلانے کا آروپ ان کے اوپر لگا تھا اور اس معاملے میں ابباس انساری کے علاوہ سہی آنے لوگ بھی ابریس بنائے گئے تھے ان تب کو زمانت مل گئی ہے سنگل ابباس انساری ابھی بچے ہیں جن کو زمانت نہیں ملی ہے موجودہ سمیہ میں وہ کاز جنگ کی جیل میں مند ہے اور اگر اس معاملے میں ان کو رہت ملتی ہے زمانت ملتی ہے تو ان کے جیل کے بچانے کا جو راستہ ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا جی جی بالکل تو کیا کچھ ہو دلیلیں اس میں پیش کے جا سکتے ہیں آج ابباس انساری کے طرف سے تاکہ زمانت انہیں مل جائے کیونکہ پہلے ہی سپریم کورٹ یہ حکم دے چکا ہے کہ چار ہفتے کے اندر اس میں فیصلہ آنا ضروری ہے دیکھیں بلیلوں کی بات کریں تو ابباس انساری کے طرف سے سیدھے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے جائل کیسے سمسان کر سکتے ہیں اور جیل میں رہ رہے ہیں جیل میڈرول کا پالن کر رہے ہیں تمام ایسی کی یہ ہیں ان کی طرف سے یہ ترک رہتے ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو معاملہ ہے وہ راجعہ سے پہلیت ہے پولٹ کی یہ پیرا معاملہ ہے تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے ان کی راحت دیا گیا ہے زمانت دی جائے یہ پرحال ان کی دفاع ہے جو الیویشن ہے یا ایسکر میں وہ لگائے گئے ہیں یہ معاملہ سرکار کے اشارے پر دخوا راجعہ سے پہلیت ہے تو اس لحاظ سے ان کی راحت دی جائے زمانت دی جائے اب دیکھنا ہوگا کہ اس لحاظ سے جب بحث شروع ہوگی تو راج سرکار کے جو وکیل ہیں وہ کیا کس پہلیلے کوٹ کے سامنے رکھتے ہیں چلو چکے بہت شکریہ اگر فرانس آری جان کاری کلی